موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمین وقار اور آمیر حاشمی موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی موسیقی وفاقی کابینہ نے جس کا اجلاس آج وزیراعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا ساتھین مردم شماری اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلے انتخابات میں نئی مردم شماری اور نئی حد بندیوں کے تحت کرائے جائیں موسیقی موسیقی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صاحفیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی کے بعد چھے حساس ازلہ میں اضافی پابندیاں اٹھاتے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خارجہ نے افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کے خواہش کا اعادہ کیا ہے بری فوج کے سرباہ نے پاکستان بھی یونانی کے سفیر سے راولپنڈی میں ایک ملاقات میں اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ہر قسم کے بین القوامی سیاحت کھیلوں اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے محفوظ ملک ہے طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ ایک مخلوط حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو عبوری کابینہ میں شامل کیا گیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں جالی مقابلوں جیسے واقعات اور عدالتی حراست میں اہم کشمیری رہنماؤں کی شہادت آج منائے جانے والے عالمی جوم اند کا مزاق اڑانی کے مترادف ہے سوڈان کی حکومت نے بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی ہے اقوائم متحد کے سیکرڈی جنرل نے فلسطین کے منصفانہ اور جامع تصفیہ کیلئے عالمی کوشش کو متحرک کرنے کے بھرپور عظم کا اعادہ کیا ہے قومی ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ جمعیرات سے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں شروع ہوگا یہ آواز تھی مشہور لوگ گلوکار توفیل نیازی کی جن کی آج چودمی برسی منائی گئے ہیڈ لائنز اپنے جانئے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار وفاقی کابینہ نے اوزبکستان کو بزنس ویزا فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے جس کے بعد تاشقن میں پاکستانی سفارت خانہ تاجروں کو پانچ سال کے لیے ملٹیپل ویزا جاری کر سکے گا یہ بات وزیر طلعہ تنشریات چودری فواد حسین نے وفاقی کابینہ کے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے تجارتی اور کاروباری تعلقات مستقم کرنے کی طرف اہم پیش رفت ہے اوزبکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کاروباری بادرادری کو سہولت فرام کرنے کی غرض سے اوزبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے بزنس ویزا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی شفارخانوں کی جانب سے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سال کے لیے ملٹیپل ویزا فیسلٹی جو ہے وہ ایویلیبل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فلمی سنت اور سینما کی بحالی کے لیے علاقہ مملکت کے مدوسرے ممالک کی فلموں کی درامت اور نمائش کی اجازت بھی دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈین پنجابی ایران اور ترکی کی فلمیں پاکستانی سینماوں میں نمائش کیلئے پیش کی جائیں گی اور انہوں نے کہا کہ حکومت سینما گھروں کو عمرات دے رہی ہے اور ٹیکسوں کی مد میں فلمی سنت کو بڑا ریلیف دیا جائے گا چودری فواد حسین نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے گریڈ ایک سے بائیس تک کے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینڈ میں چوالیس فیصد اضافے کی بھی منظوری دی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے عالمی ادارہ خوراک کی درخواست پر سعودی عرب سے سامان کی ریلیس پر درامدی پولیسی میں ایک بار ریائت کی منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ ساتھویں مردم شماری اٹھارہ ماہ میں مکمل ہوگی اور نئے عام انتخابات نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کی تحت ہوگی پیفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سماجی ذرائع ابلاغ پر غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے قانون سازی کر رہی ہے ہم دو برانگ سٹیٹیجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں ایک تو وہ ہے کہ ان کمپنیز کو گرفت میں لائے جائے جو پورنوگریفک اس کے اوپر بلوکیٹ کرنے میں دیری کرتی ہیں اور اس کے لیے پی ٹی اے کام کر رہا ہے اور دوسرا وہ انڈیویڈیولز جو پاکستان کے اندر قابل اطراز ویڈیوز بناتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے پیکا لوگ کو بھی امنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو قوانین ہیں ان کو اثر انوں لے کے آیا جائے گا فباد چودری نے کہا کہ حکومت وفاقی دار الحکومت میں اے ڈی آر نظام متعرف کرانے جا رہی ہے جس کا مقصد عدالتوں کا بوجھ کم کرنا ہے اور انہیں کہہ کے ابتدائی طور پر اس نظام سے آئلی تنازات حل کیے جائیں گے اسلام آباد میں پہلی بار ایک نیا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم لگایا گیا ہے جس کے ذریعے اسلام آباد میں اے ڈی آر سنٹرز کریئٹ کے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں جو فیملی ایشوز ہیں بزنسز ہیں وہ کوٹس کے بجائے اے ڈی آر میں دیے جائیں گے تاکہ بات چیت سے میڈییشن سے اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں اطلاع تنشات کے وزیر ملکت فروح حبیب نے کہا ہے کہ الیکٹونک ووٹنگ مشین کا استعمال انتخابی دھانگلی کو ختم کرنے اور انتخابات کی ساکھ بحال کرنے کا مستقل غل ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتخابات میں الیکٹونک ووٹنگ مشینوں پر اعتراض کرتے ہیں اگر ان کے پاس انتخابی فروڈ روکنی کے لیے کوئی تجویز ہے تو سامنے لی آئے فروح حبیب نے کہا کہ حکومت نے ای وی ایم معاملے پر حضب اختلاف کو کئی مرتبہ دعوت دی لیکن اس سے کبھی معاملے کو سنجیدی سے نہیں لیا اور غیر ضروری اعتراضات اٹھائے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انساق کی سیاست صرف اعتصاب اور شفافیت پر مبنی ہے پولیس پولیسی کے تحت حکومت مستقبل میں شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے وزیر اممالکت نے کہا کہ اس میں اختلاف قومی اور بینلغوائی باہرین کو بلا سکتی ہے اور انہیں مشینے دکھا کر ان کے خدشات دور کیے جا سکتے ہیں انہوں نے ای وی ام کی مخالفت کرنے والے اداروں پر بھی زور دیا کہ وہ منطقی تحفظات بیش کریں اور الیکٹونک پولنگ کے حق میں کام کریں آج قومی سملی کو بتایا گیا کہ کچھے کنال میں توسیقہ تعمیراتی کام اگل سال اگست میں مکمل ہوگا ایوان میں رکن قومی سملی منورہ بیوی بلوچ کی جانب سے توجہ در اور نوٹس کے جواب میں پارلیمانی امور کی وزر ملکت علی محمد خان نے بتایا کہ کچھے کنال صوبہ بلوچستان کا انتہائی اہم منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ منصوبے کا پہلا اور دوسرا مرحلہ دو ہزار تئیس تک مکمل کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی سال میں منصوبے کے لیے بارہ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں علی محمد خان نے کہا کہ منصوبے کے پہلے مرحلے سے صوبے کا بہتر ہزار ایکڑ رقبہ سراب ہوگا اور باقیہ کام کی تقبیل پر اس سے مزید تیس ہزار ایکڑ رقبہ سراب ہو سکے گا منصوبے سے مجموعی طور پر ایک لاکھ دو ہزار ایکڑ رقبہ سراب ہوگا آج ایوان میں دو بل پیش کیے گئے ان میں سے ایک بل دارالحکومت اسلام آباد میں بھیکاریوں کی روک تھام کا بل دو ہزار اکیس اور ٹھیک اداروں کی ریجسٹریشن کا بل دو ہزار اکیس شامل ہے چیئرمن نے یہ بل ایوان کی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیے ہیں ایوان کا اجلاس کل شام چار بجے پھر ہوگا نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر نے کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی کے بعد چھے حساس ازلا میں اضافی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کے اجلاس میں کیا گیا ان ازلا میں لاہور فیصلہ باد ملتان سرگودہ گجرات اور بننو شامل ہیں ان سی او سی نے عوام پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر ویکسینیشن کرائیں کیونکہ سائنہ فارم ویکسین دستیاب ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خاردہ شام حمد خوریشی نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اقوانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کا خانہ ہے نیو یوک میں اقوان متحدہ کے درائے اولاد کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پرانون افغانستان پوری خطے میں استحکام کا سبب بنے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاق کیلئے بھرپور مدد کی ہے وزیر خاردہ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستان گزستہ چار دہائیوں سے تیس لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمی کی صورتحال سے متعلق شاہ محمود قریش نے کہا کہ پانچ اگس دوہزار انیس کی اکترفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدام کے نتیجے میں محقوضہ وادی میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مظلوم کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ بند کرے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کی ہندو توہ پالیشیوں کے خلاف بھارت کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں بھاری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ان اور افغان عوام کے لیے مستحکم اور خوشال مستقبل یقینی بنانے کے لیے اپنے عالمی شراختداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعظم رہے گا راولیٹونی میں پاکستان کے لیے یونان کے صفیر انڈریاز پیپر سورو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عائدہ کیا کہ پاکستان ہر قسم کی بین القوام میں سیاحت کھیل اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے محفوظ ہے اور ہم مشترے کا مفادات کے تمام شعبوں میں مفید دو طرفات تبادل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یونان کے صفیر نے اخوانستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاقے عمل میں پاکستان کے کردار کو سرہا طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے افغانستان میں امن استحکام اور جامع حکومت کے قیام کے لیے وزیر آزم عمران خان کی کوششوں کو سرہا ہے آج کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم وزیر آزم عمران خان کے مصبت بیانات کو افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ پاکستان قطر اور چین افغانستان میں استحکام کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو ممالک نیک نیتی کے ساتھ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم ان کا خیر مختم کریں گے انہوں نے تصدیق کی کہ پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں کی افغانستان کے ساتھ سیاسی روابط ہیں زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ ایک جامع حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہزارہ سمیت مختلف قومیتوں کے افراد ٹیکنوکریٹس اور تعلیمی آفتہ لوگوں کو عبوری کابینہ میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ کی تشکیل ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مزید لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں دیگر ممالک سے بھی تسلیم کرائے یورپی ایشیای اور اسلامی ممالک ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں اقوام متحدہ دنیا میں ایک معتبر ادارہ ہے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے نظام کو تسلیم کریں اسی طرح دیگر ممالک بھی بشمول یورپی ممالک اور خطے کے اسلامی ممالک ان سر سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں ہماری حکومت کو بازابتہ طور پر تسلیم کریں ملک میں لڑکیوں کی تعلیم سے مطالق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عبوری حکومت کے ترجمان نے کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہوا لڑکیوں کو سکول جانے کی اجازت دی جائے گی اس سلسلے میں معلومات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے زبیاللہ مجاہد نے اس موقع پر نائب وزراء کی فہرست کا بھی اعلان کیا حکومت نے اقوائم متحدہ کے پناہ کزینوں کے ادارے کی معاونت سے شروع ہونے والے مہم کے تحر سمارٹ پوف آف ریجسٹریشن کارڈز کی تجدید کے لیے چھے لاکھ سے زائد افغانوں کا انٹرویو کیا ہے یہ بات یو این ایچ سی آر ایشیا بیرو کے ڈیریکٹر اندری کا رتاویت نے پشاور میں پوف آف ریجسٹریشن سینٹر کے دورے کے دوران کہی اس موقع پہ ذراعہ لاکھ سے گفتگو کرتے ہوئے طویل عرصے تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر انہوں نے پاکستان کے حکومت اور عوام کا شکریہ دا کیا اندری کا رتاویتی نے کہا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی یو این ایچ سی آر اور افغان کمیشن ریٹ کے تاول سے تمام چودہ لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ڈیٹا کی تصدیق کر کے ہم خدمات تک رسائی میں مدد ملے گی امریکہ اور پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سینپرٹنے کے لیے ملکار کام کرنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے یہ بات موسم اور ماحول کے بارے میں امریکہ پاکستان ورکنگ گھرک کے اسلام آباد میں افتدا ہی جلاس میں کہی گئی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی نازم العمور اینجلیلا پیجلجرز نے دس عرب پودے لگانے کے سنامے پروگرام اور صاف اور سرسبز پاکستان جیسے اقدامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی اور زمین کے استعمال کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات عوام میں آگہی پیدا کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کے تحفظ کی کوششوں میں ایک اہم ملک ہے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں تعاون کا خیر مختب جیا پاکستان میں تائنات نائجریہ کے ہائی کمیشنر محمد بیلول نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی جس میں علاقائی سمندری حدود کے تحفظ کی صورتحال پر تبادلائی خیال کیا گیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے عظم کا اعادہ کیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے ملک میں بڑھتی ہوئی نفسیاتی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ٹھوس اقدامات پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں عالمی یوم آج اسلام آباد میں عالمی یوم نسیان کے موقع پر منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نسیان کا مرز دماغی حالت کی تنزلی ہے جس سے بتدریج یاداست اور علمی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں سدر مملکت نے کہا کہ یہ مرز مومر افراد میں تیزی سے ذہنی انہتات کا باعث بنتا ہے اور اسی بیماری کا بھی باعث ہے جو موت کا سبب بنتی ہے قومی تحفظ خوراک کے وزید سید فخر امام نے کہا ہے کہ مقامی افراد کو صحت وش خوراک کی پراہمی یقینی بنانے کے علاوہ اورگینک حضا کی برامت کے مواقع میں اضافے کے لیے تمام شرکرداروں سے مشاورت سے قومی اورگینک ذریع پالیسی تیار کی جائے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کا موضوع پاکستان میں اورگینک پیداوار کے لیے محولیات نظام کی پالیسی کی تیاری فخر امام نے کہا کہ اورگینک ذریع محولیات نظام میں موجود وسیع واقع غربت اور موسمیاتی تبلیل کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مقامی و عالمی عبادی کو محفوظ اور صحت برش خضا کی پراہمی کے لیے اورگینک ذرات کے فروغ کی اشش ضرورت ہے افاقی وزیر نے کہا کہ قومی اورگینک ذریع پالیسی مقامی اورگینک سنت کی فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی وزیر اللہ پنجاب صدہ عثمان بزدار نے راوی اربن ترقیتی منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے واج لاہور میں منصوبے پر جاری کام کے حوالے سے جلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر اللہ نے کہا کہ پہلے محلے میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپنٹ کے لیے چوالیس ہزار اکڑ زبین کے رشان نہیں ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ چھ ہزار اکڑ پر سنتی زون قائم کیا جائے گا اور تین بیراج بھی تعمیر کیے جائیں گے خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ محمود خان نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دیں وہ صوبے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کے جائزہ کے لیے آج پشاور میں ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اجلاس کو ہمساہہ ملک افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے صوبے پر ہونے والے ممکن اثرات سے نمٹنے کے لیے اخدامات اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشاورانہ تیاری سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو صوبائی حکومت اگلی پولیو مہم کے لیے ایف سی کے اہلکاروں کی تائناتی کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کرے گی گلگت بلتستان کی وزیر اعلی محمد خالد خرشید نے کہا ہے کہ حکومت تمام ازلا کے عوام کی سہولت کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہی ہے آج اسطور میں سرکاری محکمے کی بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سیکریٹری داکلا اور انسپیکٹر جنرل کو تمام ازلا میں موڈل پولیس اسٹیشنوں کی قیام کا پی سی ون تیار کرنے کی ہدایت کی ازا جو مکشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فرہامی ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے آج اسنا حباب میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ڈاولپنڈے کے صدر سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ کی قیادت میں آئے وف سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالدستی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رکھے ہیں آج دنیا بھر میں امن کے عالم دن کے موقع پر یہ امن بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہ و کشمیر میں امن پسند لوگوں کے لیے ناپید ہے انہیں گزشتہ چہتر برس سے مقبوضہ علاقے میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشتگردی کا سامنا ہے کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج عالمی یوم امن کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں مزہل اور شپیان جالی مقابلوں کے متاثرین اور محمد اشرف سہراہی اور سید علی گلانی سمیت ممتاز مسامتی رہنماؤں کے دوران حراست قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت کی زیر تسلط جمہ و کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و تشدد کے ان واقعات نے دنیا بھر میں عالمی یوم امن کو ایک مزاق بنا دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 21 ستمبر کا دن عالمی یوم امن کے لیے مخصوصت تاہم بھارت کے غیر قانونی تسلط پر کشمیریوں کو مسلسل بدترین بھارت ریاستی دہشتگردی کا سامنا ہے ادھرکل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سرنگر میں ایک بیان میں نیو یورک میں جاری اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کے اجلاس میں تنازع کشمیر اٹھانے کے پاکستانی وزیر اعظم امران خان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ انکزہ عراقے میں بین الاقوامی قوانین کی ان خلاف فرضیوں پر توجہ مرکوز کرے جن کی اکاسی کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں سیاسی معاشی تجارتی روزکار اور سفری حقوق سے محروم کرنے کے حوالے سے مودی حکومت کی طرف سے جاری کردہ مختلف حکم ناموں میں ہوتی ہے سودان کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے بغاوت کو ناکام بنا دیا ہے جس میں سابق صدر عمر البشیر کے حامی ملوث تھے سودان کے وزیر اطلاع حمزہ بلول نے ایک ٹیلیویجن خطاب میں کہا کہ فوجی بغاوت کی کوشش اور اس میں ملوث افراد پر قابو پا لیا گیا ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریز نے مسئلہ فلسطین کے جامعے اور منسوانہ حل تک پہنچنے کے حوالے سے عالمی کوشش تیز کرنے کے لیے اپنے بھرپور عظم کا اظہار کیا ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریز نے تمام مالک پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے اس نے بڑھنے کے لیے مل کر کام کریں اور وسائل بروے کار لائیں امریکی سر جو بائیڈن اور اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریز نے عالمی انسانی حقوق بنیادی آزادی اور بین الاقوائم قانون سمیت مشترک اقدار پر مبنی مضبوط اشتراک عمل جاری کرنے کے عظم کا عادہ کیا ہے اقوائے متحدہ نے امریکہ کی جانب سے ہٹی کے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پناہ کے حصول کے حقدار بھی خطرے میں پڑ جائیں گے ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوری بعد قومی نشریات رابطے پر آزاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم سردار عبدالقیوم خان نیازی کا خصوصی انٹرویو نشر کرے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عالمی ٹی ٹونٹی کے لیے پاکستان کے سکارڈ کو جمرہ سے شروع ہونے والے قومی ٹی ٹونٹی کپ میں بھرپور ٹریننگ کرنے کا موقع ملے گا قومی ٹی ٹونٹی کپ میں چھے ٹی میں حصہ لے گی انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی نیوزلینڈ کی طرف سے شکیورٹی خدشات کی بنیاد پر آخری لمحے میں دورہ منسوخ کرنے کر کے دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیس راجہ نے کہا ہے کہ وہ انگلینڈ کی جانس پر وعدے کی پاسداری نہ کرنے پر بہت مایوس ہوئے ہیں بابا راظر نے اگلے مہینے کے پاکستان میں وائٹ بال سیری سے انگلینڈ کی مردوں اور عورتوں کی ٹیوموں کی شمولی سے انکار پر مایوسی کا اظہار کیا ہے نیوزلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ایک دھم کی عمیز ای میل موصول ہونے کے بعد انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے نیوزلینڈ کی خواتین ٹیم کی سیکیورٹی برہا دی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ پیش تجارتی خبریں پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق روپے کے لحاظ سے پاکستانی برامداد میں رمہ مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران گزشتہ برس کے اسی عرصے کے نسبت 23.8 6 فیصد تک اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق جولائی اگست دو ہزار اکیس بائیس میں سات لاکھ بیالیس ہزار دو سو انسٹ روپے کی مصنوعات برامد کی گئیں فیصل آباد کے اگری کلچر کے شعبے نے کسانوں کو ہدایت کی ہے کہ سورج مقی کی بھرپور فصل کے حصول کے لیے گھاس پوس کو الگ کرنے کی بروقت اقتامات کیے جائیں نگت شاہد کو فیصل آباد کے ایوانی سندو تجارت کہ خواتین ونگ کی بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا ہے ایوان کے رکم سائمہ ارفان نے کہا ہے کہ نگت شاہد نے صدر کی نشست کے لیے جبکہ سوبیا عقیل نے سینئر نائب صدر اور فرط نصار نے نائب صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس پانسو اننس پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چھالیس ہزار آٹھ پوائنٹس پر بن ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید ایک سو سٹھ روپے ایک پیسے اور کیمت فروغ تیک سو ستر روپے اناسی پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید دو سو اٹھائیس روپے تیس پیسے اور کیمت فروغ دو سو تیس روپے پچپن پیسے یورو کیمت خرید ایک سو چھانوے روپے چھپس پیسے اور کیمت فروغ دو سو روپے اٹھالیس پیسے سعودی ریال کیمت خرید چوالیس روپے انچاس پیسے اور کیمت فروغ پینتالیس روپے باسٹھ پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت چھانوے ہزار آٹھ سو اسی روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان کے انتاز گلوک کلوکار تفیل نیازی کی چودھویں برسی آج منائی گی ان کے حالت زندگی کے بارے میں ریڈی پاکستان کے نمائن دیسے ڈاگ پر ویش کی ریپورٹ تفیل نیازی سن انیس سو چھبیس میں زیلا جلندھر کے گاؤں منڈیرہ میں پیدا ہوئے تھے تفیل نیازی نے پہلے پہل نوٹینکیوں میں شرکت کی اور سسی پننو ہیر رانجھا سونی مہیوال اور پوراں بھگت جیسے کلاسیکل ڈراموں میں ہیرو کا کردار ادا کیا چھبیس نومبر سن انیس سو چونسٹھ کو پاکستان ٹیلوین کی فتحی نشریات کا آغاز ان کے مشہور گانے ستر کی دہائی میں وہ لوگ ورسہ کے ادارے سے وابستہ ہوئے اور ٹیلوین کے مشہور پروگرام لوگ تماشا میں خود بھی گانے گائے اور دوسروں کے گانوں کی دھنے بھی ترتیب دیں سن انیس سو تراسی میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا اب چلیں گے ہم سائنس کی دنیا میں سعودی عرب کی کینگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے سائنس دانوں نے نمکین پانی اور دھوپ کے ذریعے ٹھنڈک پیدا کرنے والا ایک ایسا نظام ایجاد کر لیا ہے جسے بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی فلحال یہ نظام تجرباتی مرحلے پر ہے اور اسے مختصر پیمانے پر کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے اس نظام کی تیاری میں حالت کی تبدیلی کہلانے والا ایک خدرتی مظہر استعمال کیا گیا ہے اس مظہر کے تحت نمک کی ٹھوس قلم پانی میں حل ہوتے دوران توانائی جذب کرتی ہیں یعنی کہ گرم پانی میں نمک کے قلم شامل کرنے پر وہ تیزی سے تھنڈا ہو جائے گی کئی طرح کے نمک استعمال کرنے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ تھنڈک پیدا کرنے کے معاملے میں ایمونیم نائٹریٹ کہلانے والا ایک نمک کی کارکردگی سب سے زیادہ ہے انسانی جنوم کو بڑھنے اور پروسسنگ میں بہت وقت لگتا ہے لیکن اب یہ ایک انقلابی ٹیکنالوجی کی بدولت عام پرسنل کمپیوٹر پر صرف چند منٹوں میں انسانی جنوم کی پروسسنگ کا پورا عمل انجام دیا جا سکتا ہے اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں آمیر حاشمی سے شکریہ سمینہ گزرسہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسلامباد پنجاب بالائی خیبر پوتنخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز عباو گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئے محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب اسلامباد خیبر پوتنخواہ کشمیر گلگت بلتستان بالائی جنوب مشقی سند اور شمال مشقی بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ آندھی آنے اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش متوقع ہے اسلامباد ملک کے مختلف حصوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ دیزہرہ رہے ہیں اسلامباد دہور اور گلگتیس کراچی تیز پشاور چھتیس کوئٹہ باتیس مزفرہ بات سنتیس اور مریت تیس جبکہ سرنگر پچیس جمعو انتیس اور لے اٹھارہ ڈگری سنٹیگریٹ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وفاقی کابینہ نے جس کا اجلاس آج وزیراعظم کے زیر صدارت اسلامباد میں ہوا ساتھویں مردم شماری اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلے انتخابات نئی مردم شماری اور نئی حد بندیوں کے تحت کرائے جائیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صاحب یوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے چنل کمانڈرڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس کے کیشز میں بتذریز کمی کے بعد چھے حساس اضلاب اضافی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے پہلا مرحلہ جمعیرات سے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں شروع ہوگا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے شمس مسود سپروائزر شعبہ اردو شب نمبٹ مدیر ہوم ڈیکس مقصود الرحمان ایر فارنڈیس کمل شمیم مدیر کھیل کے خبریں آئیشہ افتخار ایر تجارت سائنس اور فن کے خبریں رخصانہ یاسین کوارڈینیشن ایڈیٹر سید محمد عباس مدیر اعلیٰ محمد غزنفر عزیز کھوکر نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجاروں کے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بو پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی برہزاس ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور آمیر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگے